السلام علیکم ویورز میں ہوں حافظ امیر حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام ایٹک انفارمیشن چینل تعالیٰ آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک نیو انفارمیشنل ویڈیو لے کر یہ خاص انحفاظ کے لیے ہے جو رمضان المبارک کے بابرکت مہینے رمضان کے بابرکت مہینے میں قرآن سناتے ہیں لیکن وہ کچھ پریشانیوں کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس حوالے سے میں نے چاہا کہ ان کے لیے ایک انفارمیشنل اور گارڈنس ویڈیو ہو جائے تاکہ ان کے لیے مفید ثابت ہو تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جو بھی حفاظ اکرام ترابی پڑھائیں وہ کن کن باتوں کو مد نظر رکھیں تو ان کی کلتیاں کم آ سکتی ہیں سب سے پہلی بات اہم خود اعتمادی کا ہونا حافظ جو بھی ہوتا ہے ترابی پڑھانے والا یا کاری صاحب قرآن تو یاد ہے بڑا اچھا بھی یاد ہوتا ہے لیکن جب ان کے اندر confidence خود اعتمادی نہ ہو وہ پیچھے جو سننے والے ہیں ان کا اپنے اوپر pressure لے لے تو پھر وہ بھولنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ بات یاد رکھیں اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کر کے آپ قرآن سنائیں جہاں بھی قرآن سنائیں ترابی پڑھائیں خود اعتمادی کو اپنے اندر پیدا کریں دوسرے نمبر پر ضبط کا ہونا اپنا جو قرآن اپنے سفارہ سنانا ہے اس کو اچھے طرح یاد کریں اس پر گریفت ہونی چاہیے اس کو اچھے طرح یاد کریں پھر اپنے سامے کو سنائیں اپنی جو غلطیاں ہیں ان کو clear کریں جو ایک بار غلطیاں ہیں ان کو دوبارہ بار بار clear کریں اور خاص طور پر مغرب کے بعد والا جو وقت ہوتا ہے یہ اپنے اپنے mind پر سیٹ ہوتا ہے بعض کو اس وقت پڑھنا بڑا مشکل لگتا ہے لیکن وہ کچھ کو اس وقت کا پڑھنا بہت کام آ جاتا ہے اس وقت ایک بار پھیرہ دے لینا یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے تیسرے نمبر پر گلہ صاف ہو جب گلہ پرابلم کرے پھر بھی غلطی آنے کے چانسز بن جاتے ہیں اور پیچھے والوں کو بھی پریشانی ہوتی ہے سننے والوں کو بھی اور اس کے بعد جو مرحلہ ہے وہ ہے سامے کا ہونا آپ کا سامے لازمی آپ بنائیں اس کے ساتھ یہ بھی باز ہوتے ہیں وہ بات کر لیتے ہیں کہ جی میری غلطی آ رہی ہے آپ نے نہیں بتانا جو مرضی ہو جائے جب میں خموش ہو جاؤں چپ کر جاؤں پھر آپ نے بتانا ہے ویسے میں آگے پیچھے اتارا ہوں آپ نے نہیں بولنا ٹھیک ہے لیکن جب زیادہ غلوت کر رہے ہیں وہ فاز کرام پھر اس وقت تو سامے کاک ہوتا ہے اس کو سیٹ کرنا اس کو بتانا تو سامے کے بغیر بہت پریشانی بنتی ہے فاز کو اس کے بعد کا مرحلہ ہے ترتیب کا خیار رکھنا یعنی کہ آپ نے جیسے رکعت پر اللہ اکبر کرنی ہے جہاں تک کرنی ہے پڑھنا ہے اس بات کو بھی مد نظر رکھیں یہ ترتیب کا خاص کیار رکھنا یہ بھی بہت لازمی ہوتا ہے بعض فاز ترتیب کی طرف توجہ نہیں دیتے پھر ایسا ہوتا ہے جب اللہ اکبر کر لی دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں رکوب میں جا رہے ہیں اس وقت وہ ذہن میں دورا رہتے ہیں کون سی اگلی آیت پڑھنی ہے سجدے میں گئے ہیں وہی آیت دورا رہتے ہیں ذہن میں کیا کرنا کیا کرنا ہے تو اس سے پہلے جب آپ سپارہ یاد کر رہے ہیں جس رکعت پر آپ نے رکوب کرنا ہے جس آیت پر رکوب کرنا ہے اس کو خاص طور پر زیادہ اچھی طرح یاد کریں تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ ترابی پڑھائیں گے قرآن سنائیں گے تو میں امید کرتا ہوں آپ کو مزہ آئے گا غلطیں یہ کم آئیں گے انشاءاللہ نیکس روڈیو میں ملیں گے تب تقریہ اللہ حافظ السلام علیکم